بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوگل ٹیٹوریلز کے سلسلے میں آج ہم سیٹنگز میں سٹارٹ اپ سیٹنگز کو ڈسکس کریں گے سٹارٹ اپ سیٹنگز سے مراد یہ ہے کہ گوگل کروم اوپن کرنے پر کس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے یعنی گوگل کروم نیو بلینک ٹیب کے ساتھ اوپن ہو یا کسی سپیسیفک ویب پیج کے ساتھ تو آئیے اب سیکھتے ہیں اس کو سب سے پہلے گوگل کروم اوپن کریں گے سیٹنگز میں جائیں گے اول ٹیپ ایس کریں گے یہاں سے ون ٹائم ٹیپ پریس کریں اب ایرو کیس کی مدد سے سٹارٹ اپ آپشنز پر چلے جائیں اون سٹارٹ اپ اس اپشن پر آپ نے اینٹر پریس کرنا ہے اون سٹارٹ اپ کا سیکشن سیلیکٹ ہو جائے گا اب آپ نے ڈاؤن ایرو کے ساتھ یہاں پہ ڈیفرنٹ اپشنز کو دیکھنا ہے ڈاؤن ایرو کریں گے اوپن دا نیو ٹیپ ریڈیو بٹن یہ پہلے سے ہی چیک ہے اس کے چیک ہونے کی وجہ سے جب ہم گوگل کروم اوپن کریں گے تو ہمیں نیو بلینک ٹیپ اوپن ملتی ہے جس میں ہمارا فوکس آٹومیٹکلی سرچ این ایڈریس بار پر ہوتا ہے ڈاؤن ایرو کریں گے کنٹینیو ویر یو لیفٹ آف یہ اس وقت نوٹ چیک ہے اگر اسے چیک کرنا ہو تو سپیس بار پریس کریں گے اس کو چیک کرنے سے گوگل کروم میں وہی ویب پیج دوبارہ سے لوڈ ہوگا جو ہم نے لاسٹ ٹائم اوپن کیا تھا ڈاؤن ایرو کریں گے کنٹینیو ویر یو لیفٹ آف اوپن ایس پیسیفک پیج اس ریڈیو بٹن کو چیک کرنے سے نیچے ایک ایڈیڈ باکس جو ہوگا جہاں پر ہم اپنے مطلوبہ ویب سائٹ کی یو آر ایل لکھیں گے اس کے بعد جب بھی ہم گوگل کروم اوپن کریں گے تو وہی ویب پیج آٹومیٹکلی لوڈ ہو جائے گا چیک کرتے ہیں اسے سپیس بار پریس کر کے اب ڈاؤن ایرو کریں گے ایڈا نیو پیج یہاں پر ہم سپیس بار پریس کریں گے سائٹ یو آر ایل یہاں پر ہم ویب سائٹ کی یو آر ایل لکھیں گے جو ہم ہوم پیج پر لگانا چاہتے ہیں ڈاؤن ایرو کریں گے اب کینسل بٹن کینسل بٹن اگر ہم اسے ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو اس پر اینٹر کریں گے ایڈ بٹن ایڈ بٹن اس پر اینٹر کریں گے تو یہ ایڈ ہو جائے گی اسکیپ کریں گے ایڈ پریس کریں گے جو کی ریڈیو بٹن کے لیے شورٹ کٹ کمانڈ ہے اوپن دا نیو ٹیب ریڈیو بٹن اوپن او سپیسیفک پیج اس کو ہم نے چیک کیا تھا ڈاؤن ایرو کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ یو آر ایل ایڈ ہو چکی ہے ڈاؤن ایرو کرتے ہیں more actions button اس پر ایڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم اس ایڈ آر ایل کو یہاں سے ایڈٹ یا ریموو کر سکتے ہیں add a new page ایک اور page کو اگر ہم add کرنا چاہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے spacebar پریس کرتے ہیں ایڈ بٹن اس پر اینٹر کر دیں گے یہ پیج بھی ایڈ ہو گیا اسکیپ کریں گے اے پریس کرتے ہیں اب ڈاؤن ایر سے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دو پیج یہاں پہ ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم گوگل کروم کو کلوز کرتے ہیں اور اسے پھر اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ ہمارے پاس آتا ہے پاکستان اسیسٹیو ٹیکنالوجی فانڈیشن کا ہوم پیج اوپن ہو چکا ہے چونکہ ہم نے ٹو یوریلز ایڈ کی تھی اس لیے یہ پہلے یوریل جو کہ ہماری ویب سائٹ تھی وہ اوپن ہوئی اور یوٹیوب کا چینل جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ دوسری ٹیپ پر ہے کنٹرول ٹیپ کریں گے یہ یوٹیوب چینل بھی یہاں پر اوپن ہو چکا ہے اب ہم دوبارہ سیٹنگ میں جاتے ہیں اور انہیں ریموو یا ایڈ کرنا سیکھتے ہیں اوٹ ایف ایس کریں گے اب یہاں سے ڈاؤنے رو کرتے ہوئے جب ہم آئیں گے اس پر سپیس بار پریس کریں گے ڈاؤن ارو کریں گے اگر آپ اس یوریل کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس ایڈیڈ بٹن پر اینتر کریں گے تو دوبارہ یہی باکس ہمارے سامنے آ جائے گا اب ہم یہاں پر اینڈ پریس کریں گے اور اس یوریل کے آگے کوئی پریفکس یعنی کوئی پیج ایڈ کر دیتے ہیں بلوگ ہم نے ایڈ کر دیا اب یہ یوریل بن گئی ٹھیک ہے اب جب گوگل کروم اوپن کریں گے تو ہمارا بلوگ اوپن ہو جائے گا سیو بٹن اس پر اینٹر کر دیں گے اب یہ سیو ہو چکی ہے ڈاؤن ارو کرتے ہیں اس مور ایکشن پر اینٹر یا سپیس کریں گے ڈاؤن ارو کرتے ہیں ایڈٹ اس پر اینٹر کریں گے اسے بھی ریمووو کر دیں گے جب اس طرح سے آپ کو یہ ایکشن کریں گے ایڈٹ یا ریمووو تو اس کے بعد اگر فوکس دوبارہ سیٹنگز کے ٹاپ پر چلا جائے تو آپ نے اے پریس کر لینا ہے اس کو دوبارہ چیک کریں گے اب اگر آپ ڈاؤن ارو سے آئیں ایڈا نیو پیج یہ ہم دیکھ چکے ہیں کیسے ایڈ کرنا ہے مزید ڈاؤن ارو کریں گے یوز کرنٹ پیجیز جو بھی ویب پیجیز آپ کے گوگل کروم میں اوپن ہوں گے وہ تمام آپ کے ہوم پیج پر سیٹ ہو جائیں گے جب گوگل کروم اوپن کریں گے تو یہ تمام الگ الگ ٹیپس پر لوڈ ہو جائیں گے فیلحال ہم دوبارہ سے نیو بلینک ٹیب والی آپشن کو سیلیکٹ کریں گے اب جب ہم گوگل کروم اوپن کریں گے تو ہمارے پاس ایک بلینک ٹیب اوپن ہوگی جس میں فوکس سرچ اینڈریس بار پر ہوتا ہے یہاں پر یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی مزید رہنمائی درکار ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں